جبکہ نگرہ وزیراعلا سے مقبول باکر نے انٹرمیڈیٹ بورٹ کے امتحانات میں ہیر پھیر اور بے زابطیوں کی انکوائری کا حکم بھی جاری کری ترجمان کے مطابق نگرہ وزیراعلا نے چار رکنی ایفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی ہے جو پندرہ روز میں رپورٹ پیش کرے گی کمیٹی کے چیرمن بی سی این ایڈی سروش لودی ممبران میں ایڈی آئی بی اے ڈاکٹر اکبر زہدی سیکٹری ایچ ای سی مہین صدیقے شامل ہوں گے کمیٹی معلوم کرے گی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ پاسنگ پرسنٹیج میں اتنے بڑے پیمانے پر کمی دیکھنے میں آئی